السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کے دنوں سے خیرے سے ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ناہم کلاس اردو کا گیس پیبر 2013 شیئر کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر لی تاکہ نئے آنیویلی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور دوستو ایک بات گھوڑ سے سن لیں کہ جو ہم ویڈیو بڑھاتے ہیں وہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہوتی ہیں باولپٹ بورڈز کے لیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلا قویسٹن ہوتا ہے ایم سی کیوز کا جی تو دوسرے سوال سے شروع کرتے ہیں جی کہ درزن نظم سے تین اور غزل سے دو اشار کی تشریف کرنی ہے جی تو پہلا جو نظم ہے دیکھتے جائیں قبضہ ہو دلوں پر اور اس سے سیوات تیرا کیا ایک پہلا یہ ہے اور دوسرا ہے گو سب سے مقدم ہے تیرا حاق ادا کرنا اور تیسرا ہے جی محرم بھی ہے ایسا جیسا کہ نہ محرم اور جبتہ نہیں نظروں میں خلوت سلطانی یہ کہ یہ ہے جی اور آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری اور چھٹا ہے جی جی ہوں تیرے در پر مروں تیرے در پر اور جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا اور تیری راہ میں خاک ہو کر مر جاؤں جو بے داق لالا جو بے خالے گل اور پادل ہوا کے اوپر مست ہو کر چھا رہے ہیں جھڑیوں کی مست سے دھومیں مچا رہے ہیں اور ہے لا زوال اہد خضا اس کے واسطے ایک یہ اور ہے تیرے گلستان میں بھی فضل خضا کا دور درمان جی اور جو دو ہیں جی شاق بریگا سے سوک اندوز ہو علم اقبال کی نظم ہے جی ملت کے صاحب رابطہ استوار رکھ اور یہ تھی دوستو غزل نظم کے اشار اب آپ لوگو غزل کے بتا دیتے ہیں ان میں سے آپ کو امپورٹنٹ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے ہیں ناز کے اس قلب کے کیا کہیے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں اور رخ و ذرف پر جان کھویا کیا اور ہمیشہ لکھے وصو دندانے یار اور رہی سرسبز یہ والا نہیں آئے گا مزا غم خانے کا جس کو پڑا اور ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار جان تم پہ نسار کرتا ہوں اور پچیسوہ ہیں جی کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن بل بل کو باگ باہن سے ناسیاز سے گلا زندگی دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی تو دوستو یہ تھے اب ان میں سے آپ لوگوں کو جو امپورٹنٹ ہے وہ بتا دیتے ہیں جی ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار ایک بار یہ والا امپورٹنٹ ہے جی اور ہمیشہ لکھے وصو دندانے یار یہ اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن ایک یہ والا امپورٹنٹ ہے اور بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہوں اور ناز کے اس کے لبکے کیا کہی ہے اور ملت کے ساتھ رابط استوار مالکہ یہ علامہ اقبال کے جو پوری نظم ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنی ہے اور اوپر سے بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ در سے جو پہلا اور محرم بھی ایسا ہے کہ جیسا کہ نہ محرم یہ والا آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تری یہ والا امپورٹنٹ ہے اور آخری جو آٹھو ہیں جو تیری راہ میں خواہ کر مر جاؤں یہ والا امپورٹنٹ ہے یہ والا اور اب آپ لوگوں کو نیچے اور بتاتے ہیں جی پیراغراف کون سے کرنے ہیں تو سوال نمبر تین ہوتا ہے جی نصر پاروں کی تشریح کریں سبا کا عنوان لکھنا ہوتا ہے مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کی منع لکھنا ہوتا ہے دوستو یہ غور سے ویڈیو دیکھے گئے یہ امپورٹنٹ ہے حصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس طرح جاہا دعوت تھی اور تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا جس شخص کو کچھ مال یا سباب امانت رکھنا ہوتا ہے یہ والا دوستو دیکھ لیں یہ والا امپورٹنٹ ہے چلو آپ لوگوں کو پہلے بتا دیں گے کون سے کرنے ہیں بعد میں امپورٹنٹ ہی بتا دیں گے مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے دوسرا کفان جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے دیسرا ہے جی آپ کے گھوڑے کے پاہوں گھٹنوں تک دمین میں دھنس گئے اور جی شریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی اس وقت دعوت حق کے جواب میں حل طرف تلوار سے جھنگاریں سنائی دے رہی تھی مرزا قلب کے اخلاق اور آٹھوں ہیں جی مروہ تر لحاظ اور اگرچہ مرزا کی آمدنی کلیل تھی نوہ ہیں جی ذرافت مرزا آج میں اس قدر تھی دسویں یہ والا کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے مرزا قلب اور منہ دوستوں کے ساتھ یہ والا پہات پاؤں سے محنت وقت بسر کرنا پہلے اوپر آپ کو امپورٹنٹ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا کرنا ہے مرزا قلب کی آمدنی نیجات کلیل تھی یہ والا آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد جی آپ لوگوں نے پہلا کرنا ہے ان اخلاق نے وسیع تھے اور اس کے بعد جی اوپر یہ والا اور پہلے سبق سے زیادہ تر امپورٹنٹ ہی ہیں تو آپ لوگوں کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ والا اچھی طریقے سے یاد کیجئے گا کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں سے تو یہی والا امپورٹنٹ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی میں سے آئیں گے تو اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قائلی سبق سے بتاتے ہیں یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اندرما ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو سولوہ ہے یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر اس سال کنسپچول سبا رہے ہیں تو یہ والا آ سکتا ہے آپ لوگوں نے ان کے اتکشید الفاظ کے مہنی ضرور یاد کرنے ہیں اور ستارویں چپٹر میں سے دو تین ہی پیراگراف ہیں وہ والے آپ لوگ کر لیں یہ والا اٹھاروان بھی امپورٹنٹ ہے اور ستاروان بھی امپورٹنٹ ہے اٹھاروان زیادہ تر امپورٹنٹ ہے تو اس کے بعد جی بائس وے پہ چلتے ہیں جی جناب کچھ جب آدھا دن لڑکوں میں ہے اور یہ وہ جو اچھے لڑکے ہوتی ہیں اس سبق سے لیا گیا ہے منجلے لڑکا میرا ہم جماعت ہے یہ والا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اکثر پچھلے سال بھی آیا ہوا تھا آج تو میاں بیوی میں یہ کول قرار ہوا یہ والا امپورٹنٹ ہے جی اور اس دوستی کا غاز اس سمانے میں ہوا جمعن اور کلکو چودری والا ہے یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے بوڑی خالہ 27 جو ہے یہ والا امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنا ہے اور 28 بھی امپورٹنٹ ہے تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں جی ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہے تو آپ لوگوں کو آپ لوگ خود دیکھ لیے جگہ آگے آپ لوگوں کو اور بتا دیتے ہیں سوال نمبر چار جو ہوتا ہے اس میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے پانچ سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں یہ آٹھ سوال ہوتے ہیں تو جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ہجرہ دنبی سے کیا مراد ہے بھینس کا مشغلہ کیا ہے حضرت امیر کون ہیں اللہ کی کتنی قسمیں ہیں حضرت اسمہ کون تھیں اللہ کو کون پسند کرتا ہے سراکہ بن جوشم کیسے طائب ہوا سلیم کا مشغلہ کیا تھا مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے سلیم سلیمیا علی باکشتا کیوں برام ہوئے دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت مسچر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے دیہاتی لڑکے نے کہانی سن کر سلیم پر کیا اثر پڑا اور اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بیٹھے تھے کون سا بندہ ہم سے رہے مہرم اور نہرم میں فرق مرزا غالب کو کون سا بھل پسند تھا اللہ تعالیٰ کا اگدہ کس میں مگن رہتا ہے اور انسان کب سخت قائل اور وحشی ہو جاتا ہے پادے سبا کہاں سے آتی ہے قام کی بہتری کیسے ممکنے اور بیداری نے سلیم کو جگہ کر کیا پیغام دیا سلیم نے چار لڑکوں کی کیا خوبیام بیان کی اور حضرت بھی کون تھی حلقو چودری نے کیا فیصلہ شنایا حید خضا کس کے واسطے لازوال ہے اور جمن سیٹھ نے حلقو چودری سے خریدے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا پلوت اور اوراک میں کون نغمہ زن تھے اور سباک آرام وسکروں سے ہمیں کیا سباک ملتا ہے یہ والا آمی کے چانسز ہیں اور اختر تجمع نے اختر کو کونسی خوشخبری سنائی اختر کے نزیگ نیازی کا قاتل کون تھا غزل میں برہمن کو کس بات کی حسرت رہی اور مضمون نگار کو ان پیانسے کے بنانے والے پرہنسی کی ہوتی تھی اور غزل میں انسان کے عمر دراز کے چار دن کیسے کرتے ہیں یہ والا بلگ بلگ کے گانے کی وجہ کی اب آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ بتا دیتے ہیں جو ایمپورٹنٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے تو بلگ بلگ کے گانے کی وجہ ایک یہ والا اور مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا اور غزل میں کون مشتاق اور کون بیزار ہے اور شائر کے عمر کے چار دن جو ہیں وہ کیسے کٹے ہیں جی یہ والے ایمپورٹنٹ ہیں اور اوپر جی اوپر سے روزانہ آرام ویسے کون نہ کیا جائے تو کیا سا نتیجہ نکلتا ہے اور اس سے نیچے والا بے کے سبق کیا ملتا ہے اس سبق سے اختر کو ہلیا اور غزل میں برہمن کو کس بات کی حسرت رہی اور میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے یہ والا ایمپورٹنٹ ہے جی آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنا ہے اور سید انشاء کے سرار پر جرار نے کون سا مصرہ پڑا اور کوتی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں بعد اس سبقہ کہاں سے آتی ہے اور انسان کا جاہل اور وحشی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جیدر سے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں حضرت امیر حضرت اسمہ کون تھی سراکر بن جوشم کیسے طائب ہو یہ زیادہ ترہتا ہے دوستوں کو کہاں کون سے خطہ دیتے ہیں اور اوپر والے سے کون سا بندہ حمل سرا ہے اس سے نیچے والا بھی سلیم کا مشغلہ کیا تھا اور لوگوں کو کون پسند کرتا ہے یہ والا بھی اور مستر جی کو چاہے کیسے پیش کرے گی یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنے میں اس کے بعد چلتے ہیں جی آگے تو کسی ایک سبقہ کا خلاصہ مرزا غالب کی آداد و خصائل آرام و سکون کاہلی قدر ہے یا جب پنچائی دوستو ہم اس چیز پر اس نہیں لے سکتے تو آپ لوگوں سے یہ بزرشہ کی ساری کر لے گئے ساری امپورٹنٹ ہے پہلے تین تو ضرور کیجئے گا اور مرکزی خیال جو ہے وہ انہی میں سے انشاءاللہ آئے گا یا ان کا شاعر کا نام بھی لکھنا ہوگا تو یہ والا ہے اور خاطر یا درخواست کونسی آئے گی دوست یا سہلی کی نام خاطر جس میں فضول خرجی سے پچھنے کی تلقین والدہ کے نام خاتم دیانمی کامیابی کی اطلاع یہ دوستو آپ لوگ کو دیکھ لیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے لکھنا ہے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں یہ پہلا آنے کے بہت ہی چانسز زیادہ ہیں جو آپ لوگ ہم نے ٹک لگے ہیں دیکھ لیجئے گا آپ لوگ اور ادھر سے جو درخواست ہیں بہت زیادہ تر ہیلتھ حفظر کے نام پوسٹ ماسٹر کے نام اور فوڈ کنٹرولر کے نام یہ والی اور کہانی جو آئے گی ایسے کو تیسا خوش آمد بری بلا آئے اور جس کا کام اسی کو سانجھے زیادہ تر یہ والی آئے ہوتا ہے جس کا کام اسی کو سانجھے کون کے خاطر سار جناز فاقی کا اندام یہ والی ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ کو ضرور یاد کیجئے گا اور مریض اور طبیق کے درمان مقام مقام ہے آپ لوگوں نے ضرور چارویں یاد کرنے ہیں کیونکہ رسک نہیں لے سکتے ہیں ہم ادھر جملوں کی درستی یہ والی ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے کرنے ہیں ادھر سے یا آپ لوگ خود دیکھ لیجئے کیونکہ ہم نے دیکھے کہ ویڈیو لمبی ہو رہے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو زیادہ نہیں دیکھتے چینل کی رہنگ بھی فرق پڑتا ہے یہ والی آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنے ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیجئے نیچے والی ہم آپ بتا دیتے ہیں کہ وہ کہاں سے کرنے ہیں ہم تو آپ کو یہیں کہیں گے کہ آپ لوگ نیچے والے کر لیں کیونکہ یہ زیادہ کم ہی آتے ہیں اس سے مطلب ان کی تعداد کم ہوتی ہے مرو گھنٹا پھوٹے آنکھ پھوٹے بانس بریلی کو تخم تاثیر غریب جو رو سکی باوی کم خواب والا قبر پر لات مارنا اور شیخ اور شیخ اور دکانے سہارا اور کانڈ کی ہانڈی نوست جو تھا کہ بریاز کو جلی دودھ دودھ یہ والا آپ لوگ نے یاد کرنا ہے اور صورت نشکل یہ والا امپورٹنٹ بات کھٹائی میں پڑ گئی یہ آدم یہ والا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ سارے ضرور جات کیجئے پھر رسک نہیں لیں آئی در ہم نے تو یہ والا ایت پیچھے ٹورو لہو لگا کر شہید میں داخل ہوں بات کھٹائی میں پڑ گئے ضرور رہت جات کی ماں ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے 75 میں سے 75 نمبر رہیں گے اگر آپ لوگ یہ پیبر اچھے طریقے سے کر لیں دوستو امید جاتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کے نیٹ اچھا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تک انشاءاللہ جتنے بھی ہم نے آپ کو گز پیبر پہلے پروائیڈ کی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ انہی میں صحیح پیبر آیا ہے تو انشاءاللہ ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں جزا